نمشکر دوستو آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج میں آپ سبھی لوگوں کو ایک ایسا زبردست ہوم ریمیڈی بتاؤں گا دوستو جس کے استعمال سے آپ اپنے چہرے پر کبھی بڑھاپا نہیں آنے دیں گے جی ہاں دوستو اپنے چہرے کو ہمیشہ جوان اور خوبصورت بنائے رکھنے کے لیے ساتھے ساتھ اپنے چہرے پر جو داگ دھبے ہیں اور کالا پن ہیں اس سے دور کر کے اپنے چہرے کو بہت فیر اور صاف کرنے کے لیے ہوم ریمی دوستو ابھی تک آپ لوگوں نے چہرے کو صاف کرنے کے لیے یا کالے پن کو دور کرنے کے لیے چہرے کی جو چمک ہو گئی ہے اور چہرے پر ایک جھوڑیاں رینکلز یا بڑھاپا جیسا آنے لگا ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ لوگوں نے جتنے بھی نسکے اپنا ہے جتنے بھی چیزیں اپنے استعمال کی ہیں آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے فائدہ نہیں ہوا ہے یہ آپ جانتے ہوں گے لیکن سچ میں اگر اپنے چہرے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں چہرے پر جان لان چاہتے ہیں چہرے کے کالے پن کو دور کرنا چاہتے ہیں رینکلز جھوڑیوں سے بچنا چاہتے ہیں چہرے کو ہمیسا جواں بنے رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ ریمیڈی آپ کے بہت ہی زیادہ کام آئے گا بہت ہی زبردست ہوم ریمیڈی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر ایک آیا اور اس کے استعمال سے آپ لوگوں کو زبردست طریقے سے دوستو فائدہ ملے گا دوستو پرکرتینی نیچر نے ایسی بہت ساری چیزیں ہمیں بنا کر کے دی ہیں جو ہماری گھر کے آ پاس پاس رہتی ہیں بہت ہی آسانی سے ہمیں وہ دکھ جاتی ہیں لیکن جو چیزیں ہمیں آسانی سے ملتی ہیں ہم ان کے قدر کہاں کرتے ہیں ان چیزوں کو ہم گھر پتوار سمجھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ان کا کوئی استعمال نہیں کوئی کام نہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے دوستو ایک ایسا ہی زبردست ریمیڈی میں لے کر کے آیا ہوں جو آپ کے چہرے پر اگر داغ ہیں دھبے ہیں چھوٹے داغ یا بڑے داغ نئے داغ یا پرانے داغ ان کو دور کرے گ ساتھ ساتھ دھوپ کے کارن گندگی کے کارن پولیوٹنٹس ڈرٹ کے کارن اگر آپ کی سکن ٹین ہو گئی ہے یا چہرہ کالا پر گیا ہے تو چہرے کے کالے پن کو دور کر کے چہرے کو گورا فیر کرنے کے لیے یہ آپ کے بہت ہی زیادہ کام آئے گا اور یہاں آپ کے چہرے پر رنکلز جھوریاں نہیں آنے دے گا اور آپ کے چہرے کو بڑھا پیس سے بچائے گا بہت ہی سمپل ریمیڈی ہے لیکن اتنا ہی سبردست طریقے سے آپ کو فائدہ کرے گا جب آپ اس کا استعمال کریں گے دوستوں تو آپ لوگوں کو اس کا اثر ہفتے بھر کے اندر نظر آنے لگے گا اور پہلے واش پہلی بار جب آپ اس کو لگا کر اپنے چہرے کو دھوئیں گے تو پہلے واش جہیں آپ کو اس کا فرق دیکھنے لگے گا دوستوں اس ریمیڈی میں سب سے پہلی چیچ جو ہم لیں گے سب سے پہلی چیچ جو ہم لیں گے دوستوں وہ لیں گے ہم لگ بھ آدھا چمچ شد دہی کڑ دوستوں آدھا چمچ ہم دہی لیں گے دوستوں دہی کے اندر ایسے تتو پہ جاتے ہیں جو کالے پن کو میل گنگی کو اکھاڑ فکتے ہیں ساتھ ساتھ دہی اتنا زیادہ نوٹریشن اور پوشن ہوتا ہے کہ یہ آپ کی توجہ کو بہت ہی زیادہ پوشن دیتا ہے نوٹریشن دیتا ہے یہ آپ کی توجہ کو ملائم بناتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی توجہ کو یہ پوشن دیتا ہے جس سے آپ کی توجہ کی اندر کی جو خوبصورتی ہے وہ کھل کر باہر آتی ہے دوستوں صرف داگ دھبوں کو یا گنگی کو چھوڑا لینے بھر سے اتنا فائدہ نہیں ملتا جب تک آپ اپنے سکن کو وہ نوٹریشن نہیں دیں گے وہ پوشن نہیں دیں گے تب تک آپ کو وہ فائدہ وہ گوراپن وہ سوندھر یا آپ کو نظر نہیں آئے گا اور ٹھیک وہی نسکہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جس میں آپ میل گنگی کو بھی چھوڑائیں گے اور اپنی توجہ کو پوشن بھی دیں گے تو پہلا دوستوں آدھا چمچ آپ کو لینا ہے دہی گوڈ ٹھیک ہے دوستوں اس کے بعد دوستوں اس ریمیڈی میں ہم جو اگلی چیز ملائیں گے وہ ملائیں گے لگ بگ آدھے چمچ کا آدھا چمچ ٹھیک ہے دوستوں آدھے چمچ کا آدھا چمچ ہم اس میں ملائیں گے گلاب جل روز وارٹر آسانی سے مل جائے گا آپ کو مارکٹ میں گلاب جل آپ لے لیں اور آدھا چمچ کا آدھا چمچ آپ اس میں گلاب جل مکس کر دیں سب سے پہلی چیز اس کی خوشبو اتنی اچھی ہوتی ہے دوستوں کہ جب آپ ریمیڈی میں اسے ڈالیں گے تو آپ کو اسی سمیسے گلاب والی خوشبو آنے لگے گی آپ اسے لگائیں گے تو چہرے سے خوشبو آئے گی دھونے کے بعد بھی چہرے سے زبردست گلاب والی خوشبو آئے گی ساتھی ساتھ گلاب جل چہرے کے کالے پن کو مٹا کر جو چہرے کی اکثر آپ نے دیکھا ہوا کی زیادہ دیر دھوپ میں رہنے سے یا زیادہ گرمی سے چہرے پر ایک کالا پن سا آ جاتا ہے وہ میل گندگی نہیں ہوتی لیکن چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے وہ رنگ کالا پڑ جاتا ہے تو اس رنگت کو نکھانے کے لیے چہرے پر ایک گلابی گورا پن لانے کے لیے گلاب جل بہت ہی زیادہ ہوگی اور فائدی مند ہوتا ہے دوہ آپ لگ بھگ آدھا چمچ کا آدھا چمچ آپ گلاب جل لے لیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دوستوں جو کم مادرہ میں زیادہ فیادہ کرتے ہیں دوستوں ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنے سکن کے لیے کچھ کرو تو اس مسکرے کو ایک بار انتیم تک ضرور دیکھے گا دوستوں جہاں تک چہرے کی بات ہے کالاپن ہو میل گندگی ہو چہرے کی رنگت کھو گئی ہو داگ دھبے ہو نشان ہو تو کئی بار لوگ ترہ ترہ کی کریمز ترہ ترہ کی اپائے کرتے ہیں ترہ ترہ کی چیزیں لگاتے ہیں اور سب سے دکت والی بات یہ ہے دوستوں کی مارکٹ میں اتنے سارے پروڈکٹس ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا استعمال کریں کون سا استعمال نہ کریں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گورے ہونے کے چکر میں لوگ اپنے چہرے پر ایسی ایسی چیزوں کو لگاتے ہیں ملتے ہیں جن سے چہرہ صاف تو نہیں ہوتا لیکن دانے تک نکل آتے ہیں وہ ان چیزوں کے اندر کیمیکل ہونے سے ہوتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کو بلکل سرکچت طریقے ساپ اپنے چہرے کو صاف کریں فیئر کریں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لئے ہے اس کے بعد دوستو اس ریمیڈی میں جو ہم اگلی چیز مکس کریں گے وہ مکس کریں گے دوستو ہم لگ بھگ جو ہے وہ آدھا چمچ آدھا چمچ آپ کو لینا ہے دوستو اس میں شدھ ایلو ویرہ جل ایلو ویرہ جل کے اندر ایسی تطور پائے جاتے ہیں جو سکن کو کافی لائٹن کرتے ہیں سکن کو برائٹن کرتے ہیں سکن کو اسفولیٹ کرتے ہیں سکن کے پور سمجھا کر ڈیٹسلز کو ریموو کرتے ہیں کہنے کا مطلب دوستو ہم سکن کو اور کافی زیادہ موسٹورائز بھی رکھتے ہیں تو جن کی سکن نہانے کے بعد یا موڈ دھولینے کے بعد تھوڑی ڈرائی سی ہو جاتی ہے سفے سفے سے داغ آ جاتے ہیں چہرہ سوکا سوکا سے رہتا ہے ان لوگوں کے لئے ایلو ویرہ بہت جاتا فائدہ مند ہے کیونکہ ایلو ویرہ موسٹورائز کرتا ہے آپ کی سکن کو اور ساتھی ساتھی اسکن کو کافی زیادہ ہیلدی بناتا ہے داغ دبوں کو در کرتا ہے اور گالے پن کو میٹھا کر چہرے کو گورے پن کی طرف لے جاتا ہے تو آدھا چمچ آپ ایلو ویرہ جل استعمال کیجے گا مارکٹ میں ایلو ویرہ جل آپ کو آسانی سے مل جائے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ فائدہ ملے تو نیچورل پرکرٹک ایلو ویرہ جو ہوتا ہے گوار باتھا جسم ہندی میں کہتے ہیں اس کو لے کر کے اس کو کٹ کر کے اس کا آدھا چمچ آدھا چمچ آپ اس کا جل نکال کر کے استعمال کریں وہ آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ کرے گا اس کے بعد دوستوں اس رمیڈی میں جو آپ کو اگلی چیز استعمال کرنی ہے وہ استعمال کرنی ہے دوستوں سادہ بہار سادہ بہار کے فول اسے پیری ونکل بھی کہتے ہیں یا سادہ بہار کا فول سالوں پر کلتا ہے یا ہر جگہ آسانی سے ملتا ہے اور سادہ بہار کے فول کے اندر اس پودے کے اندر بہت ہی ساری میڈیسینل پروپارٹیز پائے جاتی ہیں اس کے بہت سارے سواسلہ ہوتے ہیں ایک لاغ اس میں سکن کے لئے بھی ہے اس کے پتوں میں ایسے تطور پائے جاتے ہیں ایسے کومپوننٹس پائے جاتے ہیں دوستوں جو سکن کے لئے کافی زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں یہ سکن کو انٹی ایجنگ ایفیکٹ اس کے اندر ہوتا ہے یہ سکن کو بڑھاپی سے بچاتا ہے تو جو جھوریاں آتی ہیں ان لوگوں کو جھوریاں آ جاتی ہیں سمجھ سے پہلے ان جھوریاں کو ختم کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں یہ داگ دھپوں کو کالے پن کو مٹاتا ہے اور ساتھ ہی سکن کو فیر کرنے کے لئے بہت ہی چاہتے ہوگی ہے تو آپ کیا کریں کہ چار سے پانچ ساتھ باہر کے فولوں کو لے لیں چار سے پانچ کسی بھی رنگ آپ کو مل جائے سفید رنگ کا ہلکا لال رنگ کا یہاں آسانی سے ملتا ہے تو جو بھی کلر ہے آپ کے پاس اور جو سامگرہ میں نے بتا ہے ان سب کو آپس میں آپ مکس کر کے نیچرل فیس ماسک فیس پیک آپ تیار کر لیں اب اسے دوستو لگانا کیسے ہے یہ بہت ضروری ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے چہرے کو بلکل سادے پانی سے کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کرنا بلکل سادے پانی سے آپ اپنے چہرے کو اچھے سے دویں پھر کپڑے سے پوچھ لیں اس کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے فیس ماسک تیار کیا ہے ان سب کو لے کر کے اسے لے کر کے اپنے چہرے پر لگائیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اور پہلے چہرے پر بھی لگائیں اور گردن پر بھی لگا لیں کیونکہ کئی بار لوگ اپنے چہرے کو ساف کر لیتے ہیں اور گردن کالی رہتی ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا تو چہرے پر بھی لگائیں اور گردن پر بھی لگائیں اچھے سے لگا کر کے پہلے پانچ منٹ تک آپ مساج کریں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پورے اچھے سے مساج کریں سکرب کریں جیسے کہ آپ اپنے چہرے پر اچھے سے ہاتھوں سے مساج کریں پانچ منٹ تک اچھے سے سکین پر اسے لے کر کے پورے اچھے سے دوستو جب آپ اسے اپنے چہرے پر پانچ منٹ تک لگا لیں اس کے بعد کیا کریں آپ اسے واپس اچھے سے ایک مساج کرنے کے بعد ایک موٹی برت ایک ہلکی سی موٹی لیئر اسے پورے اپنے چہرے پر گردن پر لگا لیں ٹھیک ہے موٹی لیئر لگا لیں اور اسے لگانے کے بعد دوستو کم سے کم پندر منٹ پندر منٹ تک آپ اسے اپنے چہرے پر رہنے دیں اور پندر منٹ کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اسے آپ سادے پانی سے دھولیں ہر دن آپ اس کا پیلوک کر دوستو صبح دو پہر شام نہانے سے پہلے جب بھی آپ کو موقع ملے آپ کو وقت ملے آپ دن میں صرف ایک بار اس کا اجتماع کریں اور دھولیں آپ پائیں گے دوستو کی ہر میڈی آپ کے چہرے پر بڑھاپا نہیں آنے دے گا جھوڑیوں کو ختم کرے گا کالے پن کو مٹائے گا تالتوپوس سے آپ کو بچائے گا آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنیم بات